احادیث کی روشنی وفا نمبر 617 پہ فرمایا کہ بلکل حرام ہے مگر اصلے چیز یہ ہے کہ گمشدہ چیز کو مسجد میں تلاش کرنا یہ بلکل مکروح ہے جیسا کہ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہمارا کچھ گم ہو جاتا ہے تو ہم کیا ہے جا کر کہ محسن اور امام کو کہتے ہیں کہ ہمارے بکری گم ہو گئی ہے ہمارا پیسہ گم ہو گیا ہے ہماری بچی گم ہو گئی ہے ذرا مسجد میں اعلان کرا دو تو یہ سب بھی اعلان کرنا بلکل حرام ہے ہاں اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ مسجد میں جو مائک وغیرہ دیا ہے اور اس مائک وغیرہ جو دیا گیا ہے تو مسجد میں ایک ایسا روم بنایا گیا ہے جو خارج مسجد ہو اور اس خارج مسجد میں مائک وغیرہ رکھا گیا ہے تو خارج مسجد میں مائک وغیرہ رکھنے کی وجہ سے اب اس خارج مسجد میں اس مائک کے ذریعے گمشدہ چیز کا اعلان کیا جا سکتا ہے لیکن اگر وہ مائک وغیرہ بلکل مسجد کا ہے اور وہ خارج مسجد نہیں ہے اور دینے والے نے بھی اس نیت سے نہیں دیا صرف اس نیت سے دیا ہے کہ یہ مسجد کا سامان ہی استعمال ہو مسجد کے لیے ہی استعمال ہو تو یہ بالکل جائز نہیں ہوگا اور یہ احادیث سے ثابت ہے جیسا کہ مسلم شریف کتاب المساجد کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص باعواز بلند کسی شخص کو مسجد میں اپنی گمشدہ چیز تلاش کرتے ہوئے سنے تو کہے کہ اللہ کرے کہ تیری چیز نہ ملے کیونکہ مساجد اس لیے نہیں بنائی گئی مساجد اس لیے نہیں بنائی گئی اور حضرت برائدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ ایک شخص نے مسجد میں اعلان کر کے کہا کہ صرف اونٹ کو کون لے گیا یعنی صرف اونٹ کون لے گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے نہ ملے مساجد صرف انہی کاموں کے لیے ہے جن کے لیے بنائی گئی ہے یعنی نماز وغیرہ کے لیے ذکر و اسکار کے لیے اور ایک روایت میں حضرت برائدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک شخص نے کہا کہ صرف اونٹ کون لے گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے نہ ملے مساجد صرف انہی کاموں کے لیے ہے جن کے لیے بنائی گئی ہے تو ان احادیثوں سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ مسجد میں جو ہے یہاں پر بالکل حرمت کا قول نہیں کہا جائے گا ایک تو تحبیدن حکم ہے اور دوسرا اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ مسجد میں گمشدہ چیزوں کو تلاش کرنا یہ مقروح ہے ہاں قرآن کریم کی تلاوت کے کریں اور واضح و نصیحت کریں ذکر و اسکار کریں مسجد میں باعواز بلند کرنا ان کے علاوہ یعنی ذکر و اسکار تلاوت قرآن یا واضح و نصیحت کے علاوہ مسجد میں باعواز بلند آواز کرنا یہ بھی کیا ہے ممنوع ہے منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ عمل جو ہے یہ مسجد کے آداب کے بلکل خلاف ہے آج کل لوگ اگر بلکل واضح طور پر کیا ہے مسجد میں کوئی بکری کے گم ہونے کا اعلان کرواتا ہے کوئی فلان چیز کا اعلان کرواتا ہے اسی لئے کیا ہے آپ کو دیکھنا یہ چاہیے کہ جو لوگ مسجد میں لوڈی سپیکر وغیرہ دیتے ہیں تو اگر وہ مسجد کے باہر ہے اور ان لوگوں نے دیا ہے تو اس نیت سے دیا ہے کہ مسجد کے علاوہ بھی اس لوڈی سپیکر سے دوسرے اشیاء کام ہو سکتے ہیں تو پھر اس لوڈی سپیکر سے اس کام کو کیا جا سکتا ہے اور اس حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے کہا کہ در مختار کی جلد ایک صفہ نمبر 617 پہ علامہ حسکفی فرماتے ہیں کہ مسجد میں سوال کرنا بھی حرام ہے البتہ وہ انہوں نے یہ کہا کہ اپنے لئے سوال کرنا مسجد میں خود کے لئے یعنی کھڑے ہو جائے اور خود کے لئے مجھے دے دو میں فلا ہوں ایسا ہوں خود کے لئے سوال کرنا کیا ہے حرام ہے لیکن البتہ دوسرے مسلمانوں کی مدد کے لئے سوال کرنا یہ بالکل جائز ہے اور اس کی دلیل جو ہے وہ یہ دی جاتی ہے علماء یہ فرماتے ہیں کہ دوسروں کے لئے مدد کی سوال کرنا یہ اس لئے جائز ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ مشکار شریف صفہ نمبر 33 پہ یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد قبیلِ مزر کے خستہ لوگوں کے لئے یعنی جو لوگ بلکل بے حال ہو چکے تھے خستہ ہو چکے تھے ان کے پاس مال و دولت ختم ہو گیا تھا تو خستہ لوگوں کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مسجد میں ہی صدقہ دینے کی ترغیب دلائی تو اب اس سے یہ ثابت ہوا کہ اپنے لئے تو حرام ہو سکتا ہے لیکن لوگوں کے لئے اگر سوال کیا جائے تو بھی صدقہ دینے کی ترغیب دلائی جائے تو یہ بلکل جائز ہے اور اپنے لئے سوال کرنا حرام ہے لیکن اس بات کو بھی اللامہ حسکفی نے مکرو لکھا ہے اور اللامہ شامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے رد المختار میں ذکر کیا ہے اس کے تشریح کرتے ہوئے کہ یہ جو حرام اور مکرو کرا دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سوال کرنے والا اس طریقے سے سوال کر رہا ہے کہ لوگوں کی گردنے کو پھلانگ رہا ہے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ رہا ہے یعنی اس کے سوال کرنے کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے یعنی اقدم بلکل جگہ کم ہے اور لوگوں کو جگہ توڑتے ہوئے کیا ہے ہٹا کر جا رہا ہے گردنے پھلانگ رہا ہے تو اس صورت میں اس سوال کرنے والے کو کوئی بھی پیسہ دینا یہ بالکل مقروح ہے کیوں اس لیے کہ یہ اگر آپ اس کو پیسے دیں گے تو دراصل یہ ایک گناہ پر مدد کرنا ہوگا کیونکہ لوگوں کو گردنوں کو پھلانگنا مسجد میں یہ قسم کا گناہ ہے اور جب وہ لوگوں کو سوال کرتے ہوئے گردنوں کو پھلانگ رہا ہے تو یہ ایک گناہ ہے اور آپ اگر اس کو پیسہ دیں گے تو کیا ہے یہ لوگوں کو اس کی معصیت پر کیا ہے معاملت ہوگی مدد ہوگی اور معصیت پر معاونت کرنا یہ بالکل حرام یہ بالکل حرام ہے اور اس بات کو رد المہتار کے جلد ایک صفہ نمبر چھسو سترہ پر ذکر کیا ہے اور اس کے بعد اسی رد المہتار میں یہ علامہ ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات پیش کی ہے علامہ شامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ مسجد میں سائل کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے مسجد میں سائل کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کیوں وہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے سائل کو دینے کی حرج نہیں ہے تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر وہ سائل کسی کے گردنوں کو پھلانگ نہ رہا ہو تب یہ معاملہ کیا جائے گا ورنہ اگر کسی کی گردن کو پھلانگ رہا ہے اور لوگوں کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے تو پھر اس کا دینا مغروح ہے اور وہ اس لیے ہے کہ وہی جو حدیث میں نے پیش کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا اللہ کہ نبی فرماتے ہیں کسی مسکین کو کھانا کھلا ہے تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں مسجد میں داخل ہوا وہاں ایک سائل کو دیکھا کہ میں نے دیکھا میں نے عبد الرحمن کے ہاتھ سے روٹی کا تکڑا دے کر اس کو دے دیا تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ کسی سائل کو مسجد میں دے دینا یہ جائز ہے لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل جو ہے اس سے یہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کسی کو تکلیف نہیں دیے ہوں گے تو یہاں پر بھی یہی قید لگائی جائے گی کہ اگر کوئی شخص دے رہا ہو یا سوال کرنے والا سوال کر رہا ہو تو کوئی سی دوسرے شخص کو اس کی وجہ سے تکلیف نہ ہو حضور علیہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فتح و رزویہ کے جلد چھے صفحہ نمبر چار سو چھتیز پہ ذکر کرتے ہیں کہ مسجد میں اپنے لیے مانگنا جائز نہیں اور اسے دینے میں علماء نے منع فرمایا ہے یہاں تک کہ امام اسماعیل زاہد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ علیہ حضرت لکھ رہے ہیں کہ جو مسجد کے سائل کو ایک پیسہ دے اسے چاہیے کہ ستر پیسے اللہ کے نام پر اور دے کہ اس پیسے کا کفارہ ہو اس پیسے کا کیا ہو کفارہ ہو اور کسی دوسرے کے لیے مانگنا یا مسجد میں کسی اور ضرورت دینی کے لیے چندہ کرنا جائز اور سنت سے ثابت ہے یعنی دوسرے کے لیے مانگنا یا کسی جائز یا دینی مدارس کے لیے کیا ہے چندہ کرنا یہ جائز اور سنت سے ثابت ہے مگر اس میں بھی خیال یہی رکھا جائے گا کہ دوسروں کو اس سے تکلیف نہ ہو اب میں نے جو یہ کہا ہے کہ اس کی بات کہ اس سے بھی جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ جائز اور سنت ہے تو اس میں بھی یہی کیا جائے گا کہ اس سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو ورنہ علامہ ابن حجر اور علامہ شامی کی جو بات ہے اس میں بھی وہی قید ہوگی اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں بھی یہی قید ہوگی خلاص ایک علام یہ ہے کہ مسجد میں اپنے لیے تو سوال کرنا یہ تو مکروح ہی ہوگا لیکن غیر کے لیے بھی سوال کرنا اس وقت جائز ہوگا جبکہ آپ کسی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف اس سے نہ دی جائے ورنہ اگر دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہو تو پھر کسی صورت جائز نہیں ہوگا یہ بات تو ہے لیکن اور ایک چیز یہ ہے کہ مسجد میں کسی دنیا بھی جیسے کہ ابھی اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں کا اوپننگ ہے یہ ہمارے دکانوں کی اوپننگ ہے فلا جگہ یہ ہے تو اس طریقے کے سوالہ اعلان وغیرہ بھی نہ کیا جائے اور بس ایسا کام کیا جائے جو مسجد کے آداب کے خلاف نہ ہو السلام علیکم